اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج آپ کو فرامین معصومین علیہ السلام کی روشنی میں روزی بڑھانے کے طریقے بیان کیے جائیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں اضافہ کرتا ہے مزید امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیک کام میں جلدی کرنے والے شخص کی روزی میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات برکت نازل کرتی ہے مزید حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی اخلاق اچھی عادتیں اور اچھے طور طریقے کا حامل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کے خزانے وسیع رزق سے بھر دے گی مزید اس زمان میں امام محمد باکر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص امانت میں خیانت نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں اضافہ فرماتا ہے مزید اس زمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشاء کے بعد صورت الواقع کی تلاوت کرنا جو شخص بھی عشاء کی ہر نماز کے بعد روزانہ صورت الواقع کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں وسعت عطا کرتی ہے مزید اس زمان میں حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نیت اچھی ہوگی اور نیت صرف اور صرف یہ ہوگی کہ رزق حلال کمانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کے مال اور رزق میں اضافہ فرمائے گی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان امور پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو اور دعا ہمیشہ اس شخص کی قبول ہوتی ہے جو رزق حلال کھاتا ہو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم رزق حلال کھائیں آمین سمم آمین